بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور سو جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے اسلام علیکم ویور سو اس ویڈی کے اندر ہم لوگ بینک الحبیب لیمٹیڈ کے مہانہ منافع ریٹس دیکھنے والے ہیں جو کہ اب بڑھ چکے ہیں اور آپ کو جو منافع ملتا ہے وہ آپ کو نیشنل سیونگ سے بھی زیادہ منافع دیا جاتا ہے جیہاں گائز اب اس کا جو منافع ریٹ ہے وہ نیشنل سیونگ سے بھی آگے چل جا چکا ہے تو آج ہم ان کے منافع ریٹس دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لسٹ آ چکی ہے ان کی جو کہ یکم دسمبر دو ہزار بائیس سے نافضل عمل ہوگی تو بات کرتے ہیں جی ٹریجور کالر اکاؤنٹ سیونگ پینک ڈیپوزٹ منتلی پرافٹ پلان اکاؤنٹ انہیر سیونگ اکاؤنٹ الحبیب منتلی سیور اکاؤنٹ اب ان اکاؤنٹس کی اوپر بیتل بل ترتیب ساڑھے چودہ پرسنٹ کے حساب سے آپ کو منافع دیا جاتا ہے جو کہ پہلے ساڑھے تیرہ پرسنٹ تھا اب اس میں دس پرسنٹ کا اضافہ سوری ایک پرسنٹ کا پورے کا اضافہ کیا گیا ہے تو اب آپ کو اچھا خاصہ یہاں پر منافع ملتا ہے الحبیب منتلی سیور پر آپ کو چودہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ کے حساب سے منافع دیا جاتا ہے اس کے بعد بات کریں گے الحبیب وومن اکاؤنٹ کے اوپر تو الحبیب وومن اکاؤنٹ کے اوپر پہلے ساڑھے تیرہ پرسنٹ تھا اب ساڑھے چودہ پرسنٹ ہے الحبیب سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اوپر پہلے تیرہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ تھا اب چودہ اشاریہ پچھتر پرسنٹ ہے اس کے بعد پنشنر سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر پہلے تیرہ اشاریہ پچھتر تھا اب چودہ اشاریہ پچھتر ہے اسی طرح آرم فورس کے اوپر بھی اب آپ کو چودہ اشاریہ پچھتر پرسنٹ کے حساب سے منافع دیا جاتا ہے اس کے بعد بات کریں گے الحبیب ڈیجیٹل اکاؤنٹ حبیب آسان ڈیجل اکاؤنٹ حبیب آسان اکاؤنٹ حبیب آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ حبیب وومن آسان اکاؤنٹ حبیب ریمٹ اکاؤنٹ حبیب ریمٹ ڈیجل اکاؤنٹ تو ان تمام اکاؤنٹس کی اوپر ساڑھے چودہ پرشنٹ کا منافع آپ کو دیا جاتا ہے وہ اینڈ پر کیلکولیٹ بھی کر لیں گے کہ کتنا بنتا ہے الحبیب ینگ سیور اکاؤنٹ کی اوپر جو منافع مل رہا ہے وہ چودہ اشاریہ پچھتر پرشنٹ ہے اور اگر آپ کی رقم پانچ لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے چودہ اشاریہ پچاس پرشنٹ آ جاتا ہے اس کے بعد بات کریں گے فکس ڈیپوزٹ سکیم کی تو سپیشل نوٹس ڈیپوزٹس جو کہ سات سے تیس دن کے لیے ہوتا ہے یہ اس پر چودہ پرشنٹ کا منافع دی جاتا ہے الحبیب زمانت اکاؤنٹ کے اوپر ساڑے تیرہ پرشنٹ کا منافع الحبیب سلانہ منافع اکاؤنٹ کے اوپر پندرہ اشاریہ پچاس پرشنٹ کا آپ کو منافع دی جاتا ہے الحبیب مہانہ منافع اکاؤنٹ جو کہ ایک سال دو سال تین سال چار سال اور پانچ سال کی انویسٹمنٹ میں موجود ہے جس پہ بل ترتیب منافع پندرہ اشاریہ پچیس تیرہ پرشنٹ تیرہ پرشنٹ بارہ پرشنٹ اور پانچ سال پہ بھی بارہ پرشنٹ آپ کو منافع دی جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے الحبیب سپیشل سیور سیٹیفکیٹ تو فرسٹ یئر کے لیے ساڑھے تیرہ پرشنٹ ہے سیکنڈ پہ بھی ساڑھے تیرہ ہیں تھرڈ پہ بھی ساڑھے تیرہ پرشنٹ آپ کو منافع دی جاتا ہے فکس ٹرم ڈپاؤزٹ کے اوپر جو بل ترتیب منافع وہ ایک منٹ سے شروع ہوتا ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال اور پانچ سال تو منافع چودہ شریعہ پچیس پرشنٹ سے شروع ہوتا ہے پھر چودہ شریعہ پچاس پھر چودہ شریعہ پچیتر پندرہ شریعہ پچاس تیرہ شریعہ دس تیرہ شریعہ دس بارہ شریعہ دس اور بارہ شریعہ دس پرشنٹ کے ساتھ سے آپ کو یہاں پہ منافع دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو آپ پہ منافع دکھائے جاتے ہیں آپ کو یہ سالانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فائل اگزمپل آپ نے پانچ لاکھ رپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو سالانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ منافع مل رہا ہے ساڑھے چودہ پرسنٹ تو آپ اس کو صرف ضرب دیں گے چودہ اشاریہ پچاس پرسنٹ سے آگے آپ نے پرسنٹیج لگانی ہے اور اس ایک لٹو کریں گے تو یہ آپ کا منافع جائے گا جو کہ بہتر ہزار پانچ سو رپیہ بنتا ہے پانچ لاکھ کے اوپر یہ آپ کا سالانہ منافع ہے اگر آپ اس کو بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ منافع نکل کے آ جائے گا پانچ لاکھ کے اوپر اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس کٹے گا اور مزید اس میں سے اگر آپ نان فائلر ہوئے تو اس میں سے مزید پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو ایزے آپ کسی بھی بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ کا جو منافع اس کو کلکوریٹ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں بھی کوئی کنفیوزن ہے تو نیشہ کمنٹ کر لیجئے گا ویڈیو اگر اچھے لگئے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ موسیقی